اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر ٹائنزلاوٹ سے اور آج کی میری ویڈیو بریڈنگ پری ریکوزٹ سے ریلیٹیڈ ہے آج کل کیونکہ بریڈنگ سیزن آنے والا ہے سو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایسے کون سے آج چیزیں ہیں جو ہمیں کنسیڈریشن میں لانی چاہیے جب ہم پیرنگ کر رہے ہیں سو بیسیکل اس کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں دو چیزوں کے اندر ایک تو ہیلتھ سیکنڈلی چیز ہے انوائرمنٹ جب ہم بریڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دونوں چیزیں ٹائملی پلان کرنی پڑتے ہیں مثلا اگر ہم ہیلتھ کو کنسیڈر کریں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ایک ہیچنگ ایشو کے اوپر سو جو جنیٹک ایشوز ہیں یا انفیکشنز ہیں وہ بعض کاتھ انڈوں میں آ جاتی ہیں ایمبریو میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل یا مختلف قسم کے اور جوں سے چیکس ہیں ان کے پرابلم سامنے آتی ہیں سو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی اس کو میٹیگیٹ کر سکیں اس کو کر دیں سو جب ہم بریڈنگ کو پلان کر رہے ہیں تو ہم نے یہ پلان کرنا ہے کہ اٹلیس نارمادہ لے دیں اور ان کو جب اکٹھا کرنے پیرنگ کے لیے تو ہمارے پاس اٹلیس دو ایک ماہ کا پہلے ٹائم ہو تاکہ ہم اپنی مختلف چیزیں الائن کر سکیں میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ تین چیزیں ہیں جو لازمی کنسیڈر کر لینی چاہیے باقی کسی اور کا ایکسپیرنس مزید بھی ہو سکتا ہے لیکن ہیلز کے حوالے سے نمبر ایک اس کے ڈی ورمین نمبر دو کوکسی اور نمبر تین ویکسینیشن یہ آپ کو بریڈنگ سے پہلے پلان کر لینی چاہیے کیونکہ ہر ایک میں ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم دینا پڑتا ہے برڈ کو ریسٹ کے لیے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے میں عموماً یہ کرتا ہوں کہ پہلے جو انسہ ہے کوکسی کا کورس کرواتا ہوں مجھے جو میڈیسن زیادہ پسند ہے اس کا سالٹ ہے امپرولیم مختلف نام سے آتی ہے سو اس کا میں پانچ دن یا چھ دن کا کورس کرواتا ہوں پھر اس کے بعد ہمیں فیفٹین ڈیز ریسٹ دینا ہوتا ہے اور پھر آفٹر کفٹین ڈیز ڈی ورم کروانا ہوتا ہے ڈی ورم کے لیے بھی میری گلیدھے ویڈیو اس لیے میں زیادہ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس نہیں کرتا لیکن اٹ لیسٹ جو انسہ ہے میں ہیئر اور راؤنڈ ورم کے لیے ٹریٹ کر دیتا ہوں ٹیپ کے لیے اف ریکوائر تو دن اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اب ہیئر اور راؤنڈ ورم کے لیے مختلف آویلیبل ہے میڈیسن آہ لیکن میں جو یوز کرتا ہوں وہ آئی ورمیکٹن ہے مختلف نام کے ساتھ آہ مارکیٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں اب جب آپ نے ڈی ورم بھی کر دیا تو دن آفٹر آہ پیفٹین ڈیز آہ ویکسین جو انسہ ہے وہ کر دینی چاہیے اب ویکسین میں میں انڈی آئی بی آہ کامکسر یوز کرتا ہوں اور یہ ایکٹیویٹیڈ یعنی کی لائی ویکسین بریڈرز کو میں کرواتا ہوں میرے خیال میں بریڈر کو کلڈ یا جو انیکٹیو ویکسین اسے کہتے ہیں دینے کا وہ خاص پائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ عموماً ڈی ورڈ ہوتے ہیں اور امینیٹی کافی زیادہ اس میں ڈیویلپ ہو چکی ہوتی ہے اب ان سب چیزوں کے اندر اگر ہم دیکھیں اور فیفٹین فیفٹین ڈیز کا اگر ہم گیپ دیں تو تقریباً ہمیں دو ماہ گزر جاتے ہیں سو اس لئے یہ ٹائملی ہمیں جو انسہ ہے وہ پلان کرنا پڑتا ہے اور جساں کوکسی کا بتایا اس میں ایک جو چیز دھیان کرنے والی ہے کہ کوکسی کا کورس شروع کرنے سے پہلے تین دن پہلے آپ ان کو ملٹی وائٹمن روک دیں ویسے تو پریسائزلی بی ٹویلو جونسہ ہے اسے روکنا چاہیے لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض کاتھ اگر لیبل پہ منشن نہیں ہے اور اس کے اندر وائٹمن بی ٹویلو موجود ہے تو کوکسی کا جو بیکٹیریا ہے وہ اس کے اوپر پلتا ہے وہ وائٹمن بی ٹویل کھاتا ہے اور وہاں سے ہی پرموٹ ہوتا ہے اور جو امپرولیم ہے حقیقت میں اس میں بھی اس سٹیملیٹ کرتے ہیں اس کو ایزا وائٹمن بی ٹویلو سو جو ہی وہ باڈی کے اندر جاتے ہیں جو رسیم سمجھتے ہیں وائٹمن بی ٹویلو آگے وہ کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس لئے کوکسی سے تین دن پہلے اور تقریباً سمجھ لیں آپ تین چار دن بعد تک ملٹی وائٹمن سے تھوڑا سا ہی تناب کرنا چاہیے پھر جب اس میں گیپ آتا ہے مثلاً آپ نے جب ایک سیکشن پورا کیا ہے تو دین کوشش کریں کہ ان کو پرو بائٹک دیں لازمی انہاں کوکسی کا کورس کیا تو یہ بھی تین دن آپ نے اسے ریگولر پانی پہ گزارا پھر آپ اس میں پرو بائٹک دینے شروع کر دیں اس کو اگلے دو تین دن کے لئے دین اس کے بعد آپ پھر انہیں ملٹی وائٹمن بھی دے سکتے ہیں تو تینوں فیزز کے اندر آپ پرو بائٹک کلازمی یوز کریں پھر اس کے بعد جب آپ بریڈ کرنا شروع کر جاتے ہیں برڈ تو ان کے لئے بڑی ایک ایسنچل چیز ہے وہ ہے وائٹمن ای اور سلینیم تو ای سلینیم کے نام سے یہ آپ کو لیکوڈ فارم میں مل جاتا ہے تو بریڈر کوئی کافی اس کے ضرورت ہوتی ہے سو یہ تو ہمارا ہو گیا میڈکیشن کا سیکشن دوسرا آجتا ہم کو انوائرمنٹ دینا اور یہ سب چیزیں اس لئے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ٹائملی پروپر برڈ ہیچ ہوں تو اگلی ریس تک ان کی ایج اس قابل ہوتی ہے کہ ہم اسے یوز کر سکیں اگر وہ کم ایج کے رہ جائیں یا بیمار ہوں سو ان ویک برڈ کے ساتھ ریس میں ہم وہ اپٹیمل ریڈرٹ نہیں لے سکتے جو ایک ہیلدی برڈ کے ساتھ لے سکتے ہیں سو انوائرمنٹ کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کا جو بھی بریڈنگ سیکشن ہے وہ خوشک ہونا چاہیے دوسرا جو ان کے نیسٹ بول ہے وہ ایسے انہوں چاہیے کہ اس کے جو جگہ ہے اٹلیس وہ تو ساپ کر سکے ہیں پھر ان کو نیسٹ میٹیریل جو بھی آپ سپلائی کر سکتے ہیں اس کی واپر مقدار رکھیں تاکہ انڈے ان کو ہیٹ پرابر ملے اور تیسری اہم چیز ان کو نہلانا ہے بیسے بھی آپ اپنے سکیجول پہ کر سکتے ہیں لیکن جب تو پھر انہیں لازمی پانی سامنے رکھیں تاکہ آپ نے گیلہ کریں اور انڈوں پہ بیٹھیں اور شیلز کو نرم کریں ایگ ہیچنگ کے اندر یہ بھی ایشو ہے اگر آپ نے میری ایگ ہیچنگ کی ویڈیو دیکھ تو اس میں میں نے اس کے تمام فیزیز کو ایکسپلین کی ہے سو آپ بیماری آجاتی ہے بیماری تو نہیں ہے وہ کیئر لیسنس ہے اس میں ہوتے ٹانگیں بچوں کی کھل جاتی ہیں امومن اس لئے ہوتی ہے کہ گریپ نہیں کر پاتے اپنے پنجوں کو نیچے اور وہ کھسکتے جاتے ہیں جس کے اسے ان کی ٹانگیں سٹریچ ہو جاتی ہیں ایس مٹیریل جب ہیچنگ ہو جاتی ہے سو برڈ کو گریٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ فینسی گریٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ زیرو کی چیپ اور بنی بنائی گریٹ اور ڈی سی پی مکس کر بھی برڈ کو سرو کر سکتے کیونکہ اس وقت انہیں بہتر رکھنے کی ضرورت ہوتی اور فیمیلز کی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو فیڈ دیتے ہیں سپیشلی ایچنگ کے بعد وہ پروٹین میں رچ ہونی چاہیے کیونکہ جتنی بھی مسل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر پروٹین کا بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ کیونکہ جب مابا بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ڈیفیشنسی آتی ہے اسی پروٹین سے پوری ہوتی ہے تو ان کو بہتر فیڈ کروائیں تاکہ وہ آپ کے آنے والے سیزن میں بہتر پرفارم کر سکیں یہ کچھ کنسیڈریشن تھی میری نظر میں جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا سو ہوپلی آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اگر آپ کوئی question ہو تو thbake1 at gmail.com میرا email address ہے آپ اس کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کے question کو answer کروں تو تینکس فور واشنگ تنمیر کم ٹینز لافٹ